کہ جو اگر ٹرین میں جا رہے تھے ہم لوگ عیدر آباد سے گھر آ رہے تھے تو وہاں پر جماعت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تبلیغ جماعت کے ساتھ ہی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے ٹرین میں جماعت بنا کر تو زہر کی نماز اثر کی نماز آہستہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر سور فاتحہ آہستہ پڑھتے ہیں سورت آہستہ ملاتے ہیں لیکن جب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو کس سے پڑھیں گے تیزی کے ساتھ پڑھیں گے زور سے پڑھیں گے سور فاتحہ بھی زور سے پڑھیں گے اور سورت بھی اس کے ساتھ جو ملاتے ہو بھی زور سے پڑھیں گے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو تو شاید سور فاتحہ یاد نہیں ہے ابھی ان کو کہیے کہ پٹان فلم کا گانا سناو تو ابھی دو منٹ کے اندر میں سارا گانا سنا دیں گے آپ کو لیکن میرے خیال سے شاید ان کو سور فاتحہ یاد نہ ہو ہمارے نوجوان آتیس کٹیگری کے بن گئے ہیں اس جگہ پر آ گئے ہیں تو وہ لوگ نماز پڑھنے لگے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی تھے نیت باندھی اللہ وآمبر سنا پڑھنے کے بات پڑھ رہا ہے جب ایک رقاق ہو گئی تو وہیں ساحل میں کچھ نوجوان بھی بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ارے یہ مسلمان تو ترین میں بھی جہاد کر رہے ہیں دیکھو نماز پڑھنے کو جہاد بول رہے ہیں کتنی بڑی جیالت ہے دیکھو یہ مسلمان نماز میں یہ ترین میں بھی جہاد کر رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ کسی کو ڈسٹب نہیں کر رہے تھے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے آپ کہیں پر بھی ایسی جگہ پر جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ نماز اب افت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنا بھی چاہے جائے ہاں لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے بہت کنڈیشن سے ہیں بہت ساری باتیں ہیں تو ایک الک مسئلہ ہے تو کچھ نوجوان سائیڈ میں بیٹے ہوئے تھے پڑیا گیانے والے گھٹکا کھانے والے دل باگ پان پرار بھیمل کھانے والے پڑھے لکھے کیا دنیا بھی اعتمار سے سٹوڈینٹیں شاید وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مولانا لوگ یہ ملنہ آدمی یہ یہاں ٹرین میں بھی جہاد شروع کر دیا نماز پڑھ رہا دیکھو تو ان لوگوں نے موبائل میں ہنمان چالیسہ نکالا ہنمان چالیسہ جاپ کرنا شروع کر دیا جائے ہنمان جانہ دنسا کر جائے کبھی اسے تیہوں لوگ جاگر وہ تینوں چاروں لڑکت پڑھنے لگے کوئی ایک لائن پڑھتا تھا کوئی دو لائن پڑھتا تھا اس سے آگے نہیں پڑھتا میری آواز میں میری کان میں آواز پہنچی تو ہم پہنچے ہم نے پوچھا ان سے کہا بھئی کیا پڑھ رہے ہو انگریزی میں پوچھا دیکھا کہ تال بھی علم ہے سٹوڈینٹ ہیں پڑھنے والے ہیں لیکن موں میں سب کے ہوئے گھٹکا کھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہس رہے پڑھ رہے ہیں جائے ہنمان موبائل میں لکھے جائے ہنمان ہے جائے کپیشتے ہو لوگ تو جاگر ہم بیٹھے جا کے ان کے پاس ہم نے کہا what did you recite before some time are you able to tell me from the beginning to the end it's my due it's my it's freedom یہ ہماری ہمارا دکار ہم نے کہا why not it's your freedom you are right آپ چاہی ہیں کہ آپ کہاں کھے but some people and some passengers and they are offering salah their concept according to their concept and their God وہ اپنے اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں and this is great beauty for them ان کے لئے ضروری اس لئے وہ پڑھ رہے ہیں but why don't why do you disturb other passengers آپ دوسری لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے تو fundamental right نہیں ہے نا وہ بلتا کوئی بات تو مالا نہیں یہ لوگ زہر میں بھی پڑھے آسر میں بھی پڑھے تو مغرب میں پڑھے تو ہم لوگ حرومان چالیسہ پڑھ رہے تو کیا دکت ہے آپ کو ہم نے کہا دکت نہیں ہے ہم نے کہا do you remember all حرومان چالیسہ from the beginning to the end پورا یاد ہے yes we are able to tell you from the beginning to the end شروع سے حقیق تک سنا سکتا ہوں مالا نا آپ کو ہم نے کہا I want to I want to listen I want to hear from you میں تم سے سننا چاہتا ہوں please tell me سنا جائے حنوان جانا گنسا کر رک گیا دوسرا پڑھتا جائے حنوان جانا گنسا کر وہ بھی رک گیا تیسرا پڑھتا جائے حنوان جانا گنسا کر جائے کپیستے لوگ کو جا کر اتنا پڑھ کر ہستا مولانا یاد ہم لوگ کو پورا نہیں ہے ہم لوگ نہیں سنا سکتے آپ کو ہم لوگ تو ویسی پڑھ رہے تھے دیکھیں گے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ بھی ہنوان چالیسہ پڑھ لیں ذرا تھوڑا ہم نے کہا سمجھ گیا ہم ہے کیا مسئلہ ہے ہم نے کہا کہ can you translate آپ اس کو ہنڈی میں بتا سکتے what is the meaning of انوان چالیسہ بتا سکتے بتاؤ ذرا والتا کہ no more now I am not able to translate into the ہنڈی language ہم نے کہا کہ please translate جائے کپیستے ہلوکا جاگر only this line you have to translate into the ہنڈی language please آپ صرف جائے کپیستے ہو لوگ جاگر کا ہنڈی میں translation کرو صرف اسی کو کرو کیا بلتا مولانا we can't ہم نہیں گٹ سکتے ہم نے کہ کہ وہ ٹائن ٹائن فش ابھی تو موبائل میں نکال کر خوب جور جور سے پڑ رہے تھے نہ یاد ہے نہ translate کیا بلتا مولانا ہمارا جہاں پر بھی ڈاڑی والا مسلمان نماز پڑتا ملے وہاں پر حنومان چاریس زور سے بولو تاکہ ان کو disturb ہم نے کہا اب بات سمجھ میں آگئی ہم نے کہا کہ I'll tell you from the beginning to die ہم نے کہا لکھو جائے حنومان جان جائے کبیستے انہوں جاگر رام دو ان میں سے ایک لائن کا ترجمہ میں کرتا ہوں پورے کو کر سکتا ہوں پورا سنا سکتا ہوں پورے کا ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں لیکن ایک ٹرانسلیٹ کرتا ہوں سمجھا رہا ہوں تمہارے لوگوں کے لئے وہ کیا ہے مہا بیر بکرم بجرنگی مہا بیر حنومان جی بڑی طاقت والے تھی بہت زیادہ طاقت تھی ان کے اندر لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا کہا استعمال کیا کمت نیوار جن کے دماغ میں نفرت جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے جن کے اندر نفرت ہوتی ہے ان کی دماغ کا بھوسا نکالتے ہیں نفرت کو نکالتے سمت کی سنگی اور جو اچھی سوچ کا ہوتا ہے اچھا آقل والا ہوتا ہے کمت سی سنگی ان کو آگے لے کر جاتے ہیں ہم نے کہا دیکھو کتنا اچھا پیغام ہے کہ نہیں ہے ہم ہنمان چالی سا پڑھنا تو سمجھنا تو دور کی بات ہمیں تو مکمل یاد بھی نہیں نماز پڑھتا ہوا یا تو ہنمان چالی سا پڑھو یا بھارت ماتا کے جائی کا نعرہ لگاؤ یا جائی شریر رام کا نعرہ لگاؤ ڈسٹ اپ کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ یہ آپ کی کسی کتاب میں ہے جو انہوں نے بتایا بولا ہمارے گرنت میں ہی ہوگا ہم نے کہ نہیں ہے تمہارے گرنت میں تو یہ ہے کہ تمہارے ساکھ لفظوں میں یہ لکھا ہے تمہارے گرنت میں تصمات شاستر پرمان امتکار یا اکار یا بیوست دو گنات واش شاستر ویدانو تم کر مکر تو مہر حس کون سا کام جائز ہے نا جائز ہے شاستر میں دیکھ کر کر کسی دبلو کے خدا کے کہنے پر مت کر کسی شرابی کے کہنے پر مت کر کسی کے بھڑکا پر آکر مت بھڑک جاؤ اس سے تکلیف ہوتی ہے سماج میں کتابوں میں پڑھو آگے بڑھو ہم نے کہا کہ کون سے کلاس میں پڑھتے بلا کہ بولانا ہم لوگ سٹوڈنٹ ہیں کوچنگ سینٹر کوٹا کے ہم پٹنا جانے والے ہیں کوٹا سے ہم لوگ آ رہے ہیں ہم نے کہا کہ جو تم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہو تب تمہیں نولج حاصل ہوتی ہے کتابوں میں پڑھ کر تب پریکٹکل کرتے ہو نہ تو ایسے ہی دھرم کے اعتبار سے بھی کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہرے اپنی کتابوں کو پڑھ ہوگے تب تم کو حقیقت کا پتا لگے گا نہیں تو جیسے تمہارے یہاں ایک عشور ہونے کے باوجود بھی تی تی سکر اور دی 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 چکر میں تمہیں ڈال دیا گیا ہم لائلہ اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ 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 واشہدو ان محمد رسول اللہ ادل لگو کم ادل لگو کن نکھا دکھا محمد ابا اہد من رجال لکن رسول اللہ وخاتم النبی ایک عشور ہے آپ کی کرنط میں تو آپ کو کیوں تی تی سکر اور دی 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 طوں کے چکر میں فسایا بھلا ہمارے سنت لوگ بولتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ سنت لوگ جھوٹ بولتا ہے کبھی کبھی ہمارے یہاں جھوٹ نہیں چل سکتا ہمارے یہاں ایک اللہ ہے تو ہمارا ہر عالم کہے گا ایک ہی اللہ ہے کسی بھی عالم یا مفتی کی زبان سے آپ سمی البصیر یہ سب اللہ ہی ہے الگ الگ اللہ نہیں اللہ کے نام ہے سفاتی نام لیکن اللہ ایک ہے تب ان لوگوں کو تولی بان سمجھ میں آئی معاملہ یہ ہے تب وہ ہمارے بارے اور بھی بہت کچھ بولا مدرسے کے بارے قرآن کے بارے شریعت کے بارے بہت کچھ بولا ہم نے ان کو کہا کہ اسلام شریعت دنیا کے سب سے بہترین شریعت ہے بھلے ہی یونیفارم سیویل کوٹ کے ذریعے سے ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کہی گئی یونیفارم سیویل کوٹ جب پاس ہو جائے گا جب یہ لاغو ہوگا تو ایک بڑا کام اور برا کا آج کل ہم لوگ گاؤ سماج میں کوئی انمیری لڑکی یا لڑکا آپس میں سنبند بناتا ہے تو ہم لوگ ناجائز سمجھتے ہیں اور ناجائز ہے بھی اور یہ برا ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا دونوں آپس میں خون کے ذریعے سے کمیونکیشن بنایا گاؤں سماج میں بھی برا اللہ کے نظر میں بھی برا لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے گاؤں سماج میں تو نہیں پڑھنے والے بچہ کرتے ہیں کالج میں گئے ادھر سے لڑکی ادھر سے لڑکا ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں بیٹر کھلے آم پڑھ دوسرے میں دوستی ہو جاتا دوستی ہونے کے بعد ایک ہی روم میں رہنے لگتے ہیں ایک ہی روم میں جب رہیں گے ایک لڑکی ایک لڑکا ناجائی سمبند بننا ہی ضروری ہے لازمی ہے ناجائی سمبند یونی فارم سی کو لاغو ہونے کے بعد کیا کہا گیا یہ کہا جو لڑکا اور لڑکی بینہ شادی کے لیوین میں رہنا چاہیں لیوین لیوین مطلب ناجائی سمبند بینہ شادی کے لڑکی لڑکے کا ایک ساتھ رہنا جو لڑکی اور لڑکا بینہ شادی کے رہنا چاہیں تو اجازت ہے ان کو لیکن ایک کام کرنا ہوگا اپنی ماں دونوں کو بتانا ہوگا لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی یہ کہنا ہوگا کہ ہم فلا لڑکی کے ساتھ اور لڑکی یہ کہے اپنے گھر میں میں فلا لڑکے کے ساتھ ہم دونوں ایک فلیٹ میں ایک روم میں رہتے ہیں یہ پروف دینا ہوگا اور یونی فارم سیویل کوٹ آنے کے بعد میں یہ اتنا خطرناک یعنی زنا کو عام کرنے والا خانہ کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لئے گوارہ کر سکتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کا کسی کے ساتھ ناجائز سمد ہو کبھی گوارہ نہیں کر سکتا اللہ کے نظر میں تو ہے یہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں پیور دوستی کرنا چاہتے ہیں ایسا سماج میں چل پڑا ہے بہت زیادہ انگلی پکڑ کر آپ کے کندہ پکڑتے کندہ پکڑتے سب پہ بیٹھتے اور سب پہ بیٹھ کر آپ کے بلے کو کام دیتے ایسا بہت چل دا اسلام میں جائز نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر محرم آدمی اگر تمہارے گھر کے قریب تمہارے گیٹ پر دروازے پر آ کر یوں کہہ دے سوال کرے پوچھے تو دھر کی عورت کو اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تم اکیلی ہو تم عورت ہو تو تم پردے میں آئے ہوئے اجنبی آدمی کو سختی کے ساتھ جواب دو سختی کے ساتھ پیار سے نہیں اپنی بات میں نرمی مت پیدا کرو کیونکہ عورت کی آواز کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے قدرتی طور پر اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ کسی بھی غیر میرے امتصال اگر فون کول آجائے تو سختی سے منع کر دو آپ کے دروازے پر آجائے تو سختی سے منع کر دو تاکہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ بھئی یہ عورت بڑی خطر نہ آگا ہم اگر جائیں گے تو کئی تھپڑ کو بھی نہ مار دیں یعنی ان کو ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم دیو قدم آگے بڑھیں گے تو ہمارا رشتہ آگے بڑھے گا اسی لئے اللہ بارک نے عورتوں کے تعلق سے خصوص ان اللہ کے نبی علیہ سلام نے کہا جب عورت باہر نکلتی ہے بے پردہ ہوتی ہے تو سیطان اس کے اسی لئے میرے نوجوان میرے ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر پوری شریعت کے اندر اتنا بہتری نظام اور سسٹم بناتے رکھا ہوگا ہے پوری دنیا کے لئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے آج ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو پتا کون عمل کرے گا یہودی عمل کرے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے وہ جو یہودی جنہوں نے غزہ پٹی میں تقریبا 25 ہزار مسلمانوں کو پچھلے 47 دن میں مارا کسی نے نہیں روکا مارنے والے کون ہے یہودی ہے مرنے والے کون ہیں مسلمان اور جگہ کون سے فلسطین فلسطین کون سے جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا سب سے زیادہ اس زمین پر حملہ ہوا تو پوری دنیا کے مسلمان کو پوری دنیا کے کنٹری کو ایک قوم پر آنا چاہئے کہ وہ مبارک جگہ پر تم حملہ کر رہے ہو تم کو چھوڑوں گا نہیں لیکن کوئی آیا کوئی نہیں آیا یہ 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 بہت غلامی کرنے والے قوم بہت غلامی بھیپ مانگ کر کھاتی تھی یہ قوم ان کو جگہ نہیں تھی جیسے آپ کے بستی ہے آپ جگہ نہیں صرف ڈیڑھ کھڑو رہے پوری دنیا میں آج کے تاریخ ڈیڑھ کھڑو پوری دنیا اور مسلمان دو عرب کی تہرہ یعنی دو سو کھڑو مسلمان اور ڈیڑھ کھڑو یہ ودی لیکن آج پوری دنیا میں پوری دنیا کے سپر پاور طاقتوں کے ناک میں بھی نکیل اگر کسی نے ڈال دیا تو ان یہودی انہیں ڈیڑھ کرو یوردی نے ڈال کیسے ڈال ایسی قوم سے چیز ہے ایسے ان کے پاس کیا ہے یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں آپ چلے جائیں جلسہ ختم ہو جائے گا کوئی بات نہیں لیکن یہ ایمپورٹین میسج آپ کے لئے سننا بہت ضروری ہے یہ وہ قوم جو کل تک گلام تھی انیس سو سیتالیس کے بعد آخر اس قوم میں کیا کیا جو اتنی طاقتور بن گئی کہ امریکہ بھی ان کے سامنے نتمس تک سلندر کرتا ہے تین باتیں ہیں انیس سو سیتالیس میں اس اپنے بچوں پر جو ہمارا بچہ موبائلوں میں اپنے زندگی بتا دیتا ہے ہمارا بچہ سوشل میڈیا میں اپنے زندگی بتا دیتا ہے ہمارا بچہ موبائلوں میں اپنا پورا وقت کام یا وقت بتا دیتا ہے ان لوگوں کے لئے ہماری ماں اور بہنوں کے لئے بھی یہودی عورتیں گانا نہیں سنتی یہودی عورتیں سیریل نہیں دیکھتی یہودی عورت اپنے بچے پر میند کر جائے جس کا بچہ تیز کیسے بڑھے وہ یہودی پتہ ہے کیا ہوا تین باتیں جس پر انہوں نے عمل کیا وہ تین باتیں اسلام میں ہے مسلمانوں کا تھا وہ تین تین پیغام اسلام پہلے نمبر پر ان یہودی وں نے دیکھا دنیا میں ہمیشہ جلیل ہوتے آئے ہیں دنیا کے اندر ہمیشہ ہماری مسوائی ہودی ہے ہم کیسے دنیا کو غلام بنائے انہوں نے دیکھا کہ ہم صدیوں سے دو ہزار انیس سو سال سے غلام ہیں دنیا میں لیکن اب دنیا کو کیسے غلام بنانا ہے انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کا راستہ بنایا میرے مسلمانوں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو پہلا کام تعلیم کا اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے پہلا کام پہلی فرصت میں بھوکے رہیے لیکن بچے کو پڑھائیے عقیدہ پڑھائیے پھر اسکول میں بھی پڑھائیے حافظ بنائیے اسکول میں بھی پڑھائیے منا نہیں پڑھائیے لیکن پڑھانے کا ہوگا تو بچہ کہیں پر بھی مار نہیں کھائے گا بچہ ہر جگہ پر اپنا حق لے گا میں اپنا واقعہ بناؤں بھی دو دن پہلے کہ مظفر پور جانتے ریلوے اسٹیشن مظفر پور میں گیا ہی سے بار سو اس دن پروگرام تھا یہ دو بجے نکلے ہم مظفر پور پہنچے گاڑی ڈرائیب کر کے میں خود ڈرائیب کر کے گیا تھا ہمارے ڈرائیب ساپ کے والی بڑے بڑے انتقال ہو گیا تو ان کو گھر چھوڑ کر کم نکلے دل خیر آبادی صاحب شاید ہمارے ساتھ تھے جیسے مظفر پور اسٹیشن پہنچے گاڑی کھڑی کی تو جو پارکن چارج ہوتا ہے وہ آیا بولتا ہے کہ مولانا دو سو چالیس روپے چوبیس گھنٹے گھنگے ہم نے کہ دو سو چالیس رکھتے ٹرین کٹ دوسری دن تو ہمیں چھتیس گھنٹا ہو چکا چھتیس میں بتیس گھنٹا ہو چکا تھا پروگرام کر آنے کا گاڑی پر آج جیسے گاڑی کے پاس آئے بتیس گھنٹے کے وان تو کیا بولتا ان میں سے ان میں سے گاڑی میں بولتا ہے ادھر سے آتا جلدی مولانا آپ کی گاڑی تو دو دن سے پورے چارج نکال دیجی پورے پیسے لگیں گے آپ دو دن سے چھتیس گھنٹے ہو گئے ہم نے کہ کوئی بات نہیں جتنا چارج ہوگا میں دوں گا بے فکر رہی گاڑی دیکھ نہیں بھاگ گا میں ہم گاڑی میں بیٹھ سامان ڈکھا اس کے بعد پرچی نکال کر ہم نے دیا ہم نے کہ یہ پرچی لیجی جو آپ نے کل دیا تھا میری گاڑی پہلے تو یہ کنفرم کیجئے کہ میں ہی اس کا ڈرائیور ہوں چاہوی میرے پاس ہے اور یہ پرچی میرے پاس ہے یہ لیجی انہوں نے کہ اس میں 50 روپے باقی 400 کچھ روپے بچا وہ دے دیجی ہم نے ان سے کہا کہ 480 نہیں دوں گا صرف میں 70 روپے اور دوں گا کیا مال 240 روپے پارکنگ چارج 24 گھنٹے آپ کی گاڑی 36 گھنٹے سے ہم نے کہ اچھا 240 روپے 24 گھنٹے کا ہے کہ لکھا میں تمہارا دکھاؤ کہا تمہارا ٹیبل بنا ہو گا دکھاؤ یہ بہا چلتا یہ 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 کرول بنا ہو ہے اور اتنی ہی چارج ہم لیتے دیکھئے کتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہے اسی ریٹ کے حساب سے سب کے سب بے وقوف ہیں دے رہے تم چارلیس روپے چوبیس گھنٹے کا اور تم سے سوال نہیں کر رہے تو سب کے سب بے وقوف ہیں ہم نے کہا تو انہوں نے کہا تو کیا مطلب آپ ہی صحیح ہیں بولنے لگا کہ آپ ہی صحیح ہیں آپ کو دو سو چالیس روپے دیجئے دو سو چالیس کے حساب سے آپ جائیے ہم نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤ گا جب تک یہ کیلئر نہیں ہو جاتا کہ دو سو چالیس روپے چوبیس گھنٹے کا چارج نہیں ہے سیرف ساٹھ روپے ہے چوبیس گھنٹے کا چارج اور دو دن کا ساٹھ دونی ایک سو بیس ہوتا ہے چار گھنٹے کا مزفر پور ریلوے سٹیشن کا چارج فور ویلر کا پیتالیس روپے ہے چار گھنٹے کا چوبیس گھنٹے کا ساٹھ ہے سائیکل کا چار گھنٹے کا تیس روپے ہے اسی طریقے پر میں نے سب تا بتایا آپ کو کیسے پتا آپ اپنے من سے بولے جا رہے ہیں اپنے من سے نہیں بولنا ہو میرے ریلوے کا مزفر پور ریلوے سٹیشن جلدی چھٹی کراؤ بھئی جام لگ رہا گاڑی کھڑی ہو رہی نکال دوسرا بھی بولنا ہے کہ نہیں یہ پیشے نہیں دے رہے مولانا باس کے پاس جاتا اب باس سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ مولانا ہے